آج ہم نے دیکھیں جی کتنا زبردست قسم کا مولی کا سالم تیار کیا ہے یہ پتوں مولی ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں یہ وزن کم کرنے میں سپیشلی بہت ہی لا جواب چیز ہے کوئی سانی نہیں ہے اس کا اس کے پتوں میں ہمیں بہت زیادہ فولک ایسیڈ آئرن کلشم وغیرہ ملتے ہیں جس کو ہم بہت کچھ بھی نہیں سمجھتے یہ چیز ایسی ہے یہ سبزی ایسی ہے اور اس طریقے سے بنائیں گے جو جیسے میں نے بنائی ہے تو جو لوگ نہیں کھاتے وہ بھی کھانا ضرور چاہیں گے بہت آسان ریسپی ہے ساتھ ساتھ رہیے گا اینڈ تک اور ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور جو نئے آنے والے ہیں پلیس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل ایکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ان کو ملے تو آئیے اس مولی کی سبزی جو ہے وہ تیار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش افرم ہوں گے آج مولی کا سالن بنا رہی ہوں اور اس کے اتنے فائدے ہیں اس کے ذائقے کے ساتھ ساتھ کیا آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی زبردہ سو لا جواب قسم کی سبزی ہے سردیوں کی سوغات ہے یہ بہت زیادہ فائدے اپنے اندر سے میٹے ہوئے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ کہ وزن کرنے میں کوئی اپنا سانی نہیں رکھتی اس کے پتوں میں کیلشیم مینگنیشیم اور فولک ایسڈ اور آئرن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اس کی رپورٹ دیکھیں تو آپ کو خود آپ حیران ہو جائیں گے ٹھیک ہے میں نے پتوں مولی لیا ہے دو کلو مولی ہے یہ جس کو مولی کو سایڈ پر کھاٹ لیا ہے اور پتے دھو کر سا کھاٹ لیا ہے ٹھیک ہے تو تیاری کی طرف چلتے ہیں بہت آسان ریسٹ بھی ہے بہت مختلف ریسپی آپ کو لگے گی یہ انشاءاللہ اور بہت مزے کی لگے گی جو لوگ نہیں کھاتے اس کا سالن وہ بھی کھانے لگیں گے دوسری بات یہ ہے کہ لائٹ گئی ہوئی ہے اور یہاں پر دیکھیں میں نے لائٹ کا انتظام کیا ہوا ہے کس طریقے سے یہاں پر ہو رہا ہے گھی گرم اور گھی ہو چکا ہے گرم گھی میں نے تقریباً سو گرام لیا ہے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے میتھی دانا آدھی چاہی کی چمچ رائی ہے آدھی چاہی کی چمچ اور زیرا ہے آدھی چاہی کی چمچ ٹھیک ہے جی سب سے پہلے تو ہم ان تینوں چیزوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس میں کڑ کر آئیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا کڑ کر آئیں گے اور اس کے بعد ہم نے پیاز لی ہے ایک بڑے سائز کی کاٹ لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز ڈال دی اور پیاز کو براؤن کریں گے ہلکا براؤن کریں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو انگریڈینز بتاتی رہوں گی کائنلی ساتھ ساتھ رہیے گا اینڈ تک ویڈیو کو دیکھئے گا تاکہ میرا واش ٹنگ جلدی سے پورا ہو جائے اور میرا چینل مونیٹائز ہو جائے اور اس کے علاوہ جو نئے آنے والے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بائل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹکیشن بروافت آپ کو ملے اور اس کے علاوہ جو ہے لائک کمن شیئر کرنے سے آتا ہوتا ہے کہ میری حوصلہ ضائف ہوتی ہے تو پلیز آپ ایک ریکیسٹ ہے میری یہ ضرور مانیے گا کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اور کمیٹ کر کے بتایا بھی کریں کہ ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں تو پیاز کو کرتے ہیں براؤن اچھا جی الحمدللہ یہ دیکھیں پیاز جو ہے نا وہ سنیری ہوگی ہے تو اس میں لیسن ادھرا کا پیس دو کھانے کے چمچ بسم اللہ مالا ہی یہ ڈال دیتے ہیں ایک سے دو منٹ اس کی دھنائی کریں گے تاکہ کچھا بن چلا جائے اس کا مصالے میں آپ کو بتا دوں کہ اب میں اس میں کیا مصالے ڈالوں گی تو یہ دیکھیں جی دڑا مرچ ہے آدھی چاہ کی چمچ میں نے لیا ہے آپ چاہیں تو زیادہ لے سکتے ہیں نمک اس میں ضرورت لیا ہے میں نے ایک چاہ کی چمچ آپ چاہیں زیادہ لے لیں کم لے لیں آدھی چاہ کی چمچ لال میٹ پاورڈر ہے یہ بھی آپ اپنی مرضی سے لے لیں آدھی چاہ کی چمچ دو چھٹکیاں جوائن ہیں بہت اچھا ٹیسٹ بنے گا انشاءاللہ تو یہ مصالے اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی تمام مصالے چلے گئے بھونیں گے ابھی اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے اس میں دہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سو گرام میں دہی شامل کریں ہوں آپ چاہیں تو ٹیماتر یا ٹیماتروں کا پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس طرح بنائیں گے مولی رسالن تو سب چھوک سے کھائیں گے گھر میں جو لوگ نہیں کھاتے وہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ ہلکی سی بھونائی کریں گے اس کی ہم اچھا جی الحمدللہ دیکھیں کہ مسالہ جو ہے نا وہ اچھا سچ ہے وہ بھون چکا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے آئل چھوٹ گیا سائیڈ سے تھوڑا سا پانی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن 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 لائٹ نہیں ہے تو تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں بھی ایک لائٹ ہے مجھے پکڑنے میں تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ ایک ہاتھ میں لائٹ ہے اور ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا اور میں نے تھوڑا سا پانی شامل کیا اور اب ہم اس میں مولیاں جو ہیں کٹی ہوئی وہ ڈالیں گے بسی اللہ الرحمن الرحمن پتے ابھی نہیں ڈالیں گے یاد رکھئے گا پہلے ہم ڈالیں گے مولیاں تھوڑی تھوڑی ڈالیں گے اور بھونتے جائیں گے ساتھ ساتھ تاکہ مکس کرنے سے اسی طرح جو ہے نا وہ ایک دم زیادہ سارے جب ہم ڈالتے ہیں تو اس سے جو ہے نا مکس کرنے میں تھوڑی پرابلم آ جاتی ہے تو اس طرح جو ہے نا ساتھ ساتھ مکس ہوتا دے گا ٹھیک ہے ابھی پتے نہیں ڈالیں گے ہم ساری مولیاں ڈال دیں گے تمام مولیاں دیکھیں اس میں ڈال دیں گے اچھا سا اس کو مکس کریں گے وہ ضردست کشبو آ رہی ہے اس کو ہم اچاری مولی بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اچار والے مسالے بھی ڈال لے ہیں اس میں اور بہت ہی ضردست پیار ہوتی ہے اس طرح مولی یہ دیکھیں سارا مسالہ جو ہے وہ ہم اس میں مکس کر دیں گے اچھا سا مولی جو ہے نا اور تھوڑی سی بیر میں گلتی ہے تو ہم نے اس کو اگر آپ چاہیں تو خکر میں بھی گلاس رکھتے ہیں لیکن اس طرح دھیمی آنچ پر پکانے سے اس کا ٹیس زیادہ اچھائے گا تو یہاں پر ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی ایک گلاس پانی ڈالا ہے اور اس کو مکس کر کے ہم دھینی آنچ پر رکھ دیں گے دس منٹ بعد ملتے ہیں پھر ڈھاک کے رکھ دوں گی میں اس کو ٹھیک ہے اور دس منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں تو جی دس منٹ ہو گئے ہیں اور دیکھیں کہ مولیوں نے اپنا پانی بھی چھوڑا ہے یہ دیکھیں اور اب ہم اس میں پتے شامل کرتے ہیں مولیوں کے یہ پتے ہیں ہمارے پاس تو ہم پتے بھی شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لائٹ جو ہے وہ ابھی تک نہیں آئی ہے کافی پروبلم ہو جاتی ہے جب لائٹ نہیں ہوتی صبح سے لائٹ نہیں ہے بہت سارے کام جو ہیں وہ رک جاتے ہیں لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے سپیشل پانی والے اور جو سکول گوئنگ بچے ہیں ان کی یونی فارمز بھی رہ جاتے ہیں اس طرح جو کرنے والے ہوتے ہیں ویسے تو میں رات کو ہی کر کے رکھتی ہوں سب کچھ ریڈی ہوتا ہے الحمدللہ لیکن کبھی کبھی کچھ پروبلم آ جاتی ہیں تو ہم اس کو بھی اب ایسے ڈھگ دیتے ہیں اور دس منٹ بعد مزید دیکھتے ہیں کہ کیا حال ہے اس کا پھر ملتے ہیں آپ سے جی تو تقریباً دس منٹ کے بعد میں نے اسے کھولا ہے اور آدھی مولیاں 50% گل چکی ہیں تو ابھی ہم اس میں جو چیزیں شامل کریں گے وہ ہے زیرا پاوڈر اور دھنیا پاوڈر یہ میں نے دونوں چیزیں توے پر بھون کے اور پھر پیسی ہوئی ہیں تو یہ دونوں چیزیں ہم اس میں ایسے شامل کر دیتے ہیں اور مکس کر کے ہلکے فلیم پر دوبارہ سے رکھ دیتے ہیں ڈھگ کے اس کو تاکہ اچھے سے گل جائیں مولیاں تو مولیوں کے گلنے تک جو ہے نا وہ آپ سے ملتی ہوں میں پھر اچھا جی الحمدللہ مولیوں کا سالن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے مولیاں پاک چکی ہیں بہت زبردست لگ رہی ہیں اور میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں اور گرم سالہ وغیرہ میں سبزیوں میں ڈالنے کے قائل نہیں ہوں زیادہ آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو بے شک ڈالنیں یہ دیکھیں کہ کتنا زبردست ہمارا سالن لگ رہا ہے مولیوں کا تو آج کی ریسپی پسند آئی تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اس کے علاوہ آپ نے جو نئے ہیں انہوں نے چینل سبسکرائب کیا ہے تو پلیز ساتھ میں لگے بٹن کو بھی پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو سیلیکٹ کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملے لائک کمنٹ شیئر کرنے سے میری حسنا آفزائی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو بھی لوگ دیکھتے ہیں پلیز میں ان سے ریکیسٹ کروں گی پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کا واش ٹائم بڑھے اور میرا واش ٹائم انکریز ہو تو میرا چینل مونیٹائز ہو جائے جلدی سے تو کیسی لگی ویڈیو ہو جی لائک کمنٹ شیئر کر کے ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ آج ہم نے دیکھیں جی کتنا زبردست قسم کا مولی کا سالم تیار کیا ہے یہ پتوں والی مولی ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں یہ وزن کم کرنے میں سپیشلی بہت ہی لا جواب چیز ہے کوئی سانی نہیں ہے اس کے پتوں میں ہمیں بہت زیادہ فولک ایسیڈ آئرن کلشم وغیرہ ملتے ہیں جس کو ہم بہت کچھ بھی نہیں سمجھتے تو جو لوگ نہیں کھاتے وہ بھی کھانا ضرور چاہیں گے بہت آسان ریسپی ہے ساتھ ساتھ ریئے گا اینڈ تک اور ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور جو نئے آنے مال ہیں پلیس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل ایکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ان کو ملیں تو آئیے مولی کی سبزی جو ہے وہ تیار کریں